موسیقی 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 تو گرو جی صحایتہ بھی تو کریں گے ایسا گرو کریے جو آپ کے جیون میں آپ کی ساری سمسیاؤں کا سمادھان کرے کبیر داز بولے ہیں کہ جے گرو تے بھرمنامی تے بھرانت نجیس سے جائے جے گرو جھوٹا جانئے پیاغت دیر نہ لگائے ایسا گرو کے چکر میں پڑ گئے ہیں کہ اپنے جیون کی سمسیاؤں کا سمادھان نہیں ہو رہا ہے تو کبیر داز جی کہا رہے ہیں کہ ایسے گرو کو پیاغ دینا چاہیے تو کئیسا گرو کرنا چاہیے آپ کو یہ بولے ہیں کہ گرو ستم آتے جس چھڑ سبھی گرو کی ہوتی سارسطہ ان کو دھرنے سے ہوتی نہیں گرو پیاغ کی چھوڑے میں تھا جدی ہم گرو ستم کو دھارڑ کرتے ہیں تو گرو پیاغ کا دوست نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان گرو کو چھوڑ کر کے ان کو دھارڑ کر لیے چھوڑنا ہی نہیں ہے اسی گرو کی کرپا سے آپ یہاں آئے ہیں اسی سنکر بھگوان کی جن کی پوجہ کر رہے جنگی پر پوجہ کرتے رہیں گے کہ آگے بڑھیں گے تو جب آپ پوجہ کریں گے تو سنکر بھگوان آپ کو آسیروات دیں گے آسیروات دے کے بولیں گے کہ وہ گرو جی کے پاس جاؤ ان کا گرو کہاں کرو اور پھر وہ جو بات کام بولنا ہے وہ کرو سنکر جی اتنے کریں گے تو آگے پڑھنا ہے نا ہم کو سنکر جی ہیں انمان جی رام جی جو بھی ہیں تو بینا گرو کیے اب گرو کو کر بھی لیے تو کیا کریں گے گرو کر لیے تو ادھار ہو جائے گا نہیں ہوگا پہلے جوانے میں چاہے آپ کے گاؤں میں ابھی بھی آپ روٹی بناتی ہیں تو پہلی روٹی آنمی کرتا ہے چلو گئیہ کو کھلا دیں گے ایک روٹی ہے چلو سیڑیا چلو آپ کو کھلا دیں گے سب کھلا دیں گے لیکن ہم اپنے گرو جی کو کھلائیں گے نہیں تو گرو جی کو جو نہیں کھلایا بھگوان کو نہیں کھلایا جب تک نہیں کھلایا اب تک وہ گریب رہا کون کہ مطر ہی بھگوان تھے دواری کا عدیس تھے جن کے مطر بھگوان وہ گریب رہے بڑے ہسی کی بات ہے ان کے مطر ہی بھگوان ہیں اب وہ بھی گریب ہے تو آپ ہمارے گرو بنا لینے سے کیا ہم گھنی ہو جائیں گے نہیں ہوگا اس کا کارن تھا صدامہ جی جب تک کچھ کھلایا نہیں بھگوان کو تب تک ان کا گریبی دورے نہیں تھا ان کی پتنی بولتی رہی جائیے نا آپ کے بھگوان مطر ہیں ان کے پاس جائیے کچھ بولیے آپ کے گریبی دور ہو جائے گی صدامہ جی بولے کہ نا ہم اپنے بھتر سے مانگنے جائیں گے ہم گریب ہے تو کیا ہوا راجہ ہے تو کیا ہوا ہم مانگنے انہیں نہیں جائیں گے تو بولیے کہ مانگنے من جائیے کھالے آپ ان سے ملنے جائیں گے چلو بولنے یہ تو ملنے تو چلے جائیں گے لیکن کچھ ہائی نہیں بھتر کے پاس جائیں گے کچھ لے کرنے جائیں گے کچھ نہیں تھا تو گئی اگر بگل سے لے جائیں چاول بہت بڑا محل تھا لوگ بولے کہ اسی میں رہتے ہیں بھگوان جب گئے وہاں پہ جا کر دوار پال کھڑے تھے بولے کہ ہم جو ہے اب پورا یہ جو ہے دو تیس سو تیس سب کھٹا تھا کھٹا ہوتا تھا ہی نہیں کچھ نہیں تھا اسی ہی لنکے پھنکے چلے گئے تو جا کے بولتے ہیں دوار پال سے بھئی یہی بھگوان کرس میں رہتے ہیں بولے ہاں یہی تو رہتے ہیں کون کونوں بولے ہم ان کے میت رہے ہیں بولے سب میت رہو بہت مارے مارو جو بھی کر لو لیکن جا کے بتا دو کہ ہم سلامہ ہمارا نام ہے اور جا کے ان سے بول تو دوار پال جاتا ہے بھگوان کے ہاں تو بھگوان بولتے ہیں ہاں بولو بولے بھگوان ایک آدمی آیا ہے تو کیا بولتا ہے سی سپگان جھگا تنمے پربو جانے کو آئی بسے کے اگرامہ ادھوٹی پھٹی سی لٹید پھٹی دوار کھڑے دید دربل دیکھ رہے چکی سو مصدھا بھی راما اب پوچھت دین دیالوں کو دھام بتاو تو آپ انہوں نے نام سلامہ بولے کہ ایک آدمی آیا ہے پربو اس کا دھوٹی سوٹی سب بچا ہے پہر میں جوتا نہیں ہے اور جو ہے سر پہ پگڑی ہے اور ایسے ہی ہے اور پوچھ رہا ہے کہ وہ دوارکہ عدیس کا محل کون ہے ہاں اپنے نام سلامہ بہتا ہے آرے بھائیہ بھگوان جب سلامہ کا نام سنتے ہیں کہتے ہیں کہ چھاڑے راج کا جیسے جی کی گتی جانے کو دوارکہ کے ہاتھ آئے دوڑ پڑے اور گئے اور ان کو اپنے کھنک میں لپکائے اور لپیٹ کر کے اور لے آتے ہیں کھرتے ہیں بھائی اتنا دن تم جو ہے کھست میں رہے اور بولے نہیں دیکھئے ہٹ تھے اسری اپنے دل کی بات کبھی بولے نہیں ہم لوگ کھاکور جی کو آج دھارڑ کریں گے کل ان سے لنگیں گے رنے پرہ کھو رہیے نہیں پرہو بڑا کھست میں کہے بھائی 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 ہٹ تو صدامہ تھے اتنا دن کھست میں رہے لیکن کبھی نہیں بولے وہاں جا کے بھی نہیں مولے گی ہم کو کھست میں بھائی 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 بھار اور سنی ح 200 بیٹھاتے ہیں۔ اتنا روئے کہ اپنے ہاتھ سے ہاتھ سے انتہا پیر رکھوئے۔ سب کچھ ہوا ہے۔ سب کچھ ہوا ہے۔ سدامہ جی بیٹھے کھومت کو کپن گھوگ لگا۔ سب کچھ لگا۔ بغمان کہا کہ اے تم آئے ہو تو ہم کو اب وہ چاول رکھے ہیں تیسے دیں بڑا سرم آ رہی ہے۔ راجہ کہاں گئے ہیں بھائیوان کہاں گئے ہیں تو چاول تیسے دیں گے۔ نہیں دیں گے نا۔ خرم آ رہی ہے۔ بھگوان کہے کہ بھائی نے ہم کو کچھ دیا ہے۔ بولے کہ نہیں دے رہے۔ ان کے دھاک سے کچھتے ہیں چاول کر لاؤ یہی تو دیا ہے۔ ایک مجھ دکھاتے ہیں۔ دو مجھ دکھاتے ہیں۔ تیسرے میں ان کی پتنی آنچ پکڑ لیتی ہیں۔ سارا دے دیں گے کیا۔ سب کچھ دیا ہی نہیں کیا دے دیں گے۔ کچھ نہیں ان کا آو بھگت کرو ہوا۔ سوئے ہوئے رہے جب سوئے جانے لگے۔ تب بھی نہیں مانگیں۔ تب بھی نہیں بولے کہ ہم کو بہت اکست ہے۔ اب سدامہ جی دیکھ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں۔ ہم کو نہ کپڑا دیا نہ کچھ دیا۔ کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ اس لئے ہم بول رہے تھے اپنی وائپ سے کہ ہم جائیں گے نہیں اس کے ہاں۔ ہم دوسرے کچھ نہیں دے گا۔ اور چلے رہے ہیں وہی سہی۔ اب بھگوان بھی کچھ نہیں دیئے۔ اب سدامہ جی بولے کہ یہ کارے آئے ہیں۔ وہی سے تو وہی سے پھٹی چرے پھٹی چرے رہے ہیں۔ اور ہم کو چھوڑ دیا ہی چلے گئے۔ تو بھئیا جب چلے گئے۔ جب اپنے گاؤں جاتے ہیں تو گاؤں میں بھولا رہے ہیں۔ کہاں گاؤں ہے پتے نہیں ہیں۔ تو پوچھتے ہیں بھئیا سدامہ یہاں رہ پہ ان کا کوئی گاؤں ہے۔ بولے کہ ہاں یہی گاؤں ہے۔ بولے کہ یہ گاؤں جس میں تو محل وال بن گئے۔ بولے ہاں یہ رات و رات محل بن گئے۔ بولے اچھا سدامہ کا گھر کون سا ہے۔ بلے گئے لوگ دکھائے سے ان کی بھائی صدرانی بن گئیں۔ وہاں سب کچھ پورے گاؤں کا اکلیان ہو گیا۔ تو بھائی ایک سدامہ کی وجہ سے پورا گاؤں کا اکلیان ہو گیا۔ تو ایک آدمی حضی تھاکور جی کو اس گاؤں میں اکرہن کریں گے اور ستسنگ کریں گے پڑیاں سے تو اس پورے گاؤں کا اکلیان ہو گا۔ اس گاؤں کا اکلیان ہو گا۔ لیکن اصلی بات ہے۔ وہ جاول تو بھگوان کھیچ لیے۔ تھاکور جی بھی آ کے آپ کا کھیچیں گے۔ تو کھیچنے کی نوبت نہ آئے۔ ہم کیوں میں تھاکور جی کو دیں کریم سے؟ روپدی نے بھی دیا تھا۔ سربری نے بھی کھلایا تھا۔ اور ایک دوہا بھی ہے۔ ابرکچ کبہوں نہیں بھل بھکھے اندین سنت نیر پرمارت کے کارنیں سادھن بھرا سکتا ہے۔ پیڑ اپنا پھل خود نہیں کھاتا ہے۔ اور نگلی خود پانی نہیں اپنا پیتی۔ وہ سب دیتے ہیں۔ اسی لیے جو دیتا ہے اس کی پوجہ ہوتی ہے۔ اس پیڑ بھی دیتا ہے۔ سورج روسنی دیتا ہے۔ وہ کہاں لے رہا ہے۔ تو جب تک ہم دیں گے نہیں تب تک ہمارا کلیاڑ ہونے کو نہیں ہے۔ اب جمین میں ایک دانہ ڈالیں گے تو سو دانہ نکلے گا۔ اب آپ بولیں گے کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ کیسے دیں؟ میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ روپیا ہے نہ کچھ ہے۔ بھئی آکے وہ مو ہے نا بھکوان دیئے ہیں نا۔ ہاں دیئے ہیں نا۔ تو کسی کو پریم سے دو چار بات تو بول سکتے ہیں۔ ساکر جی کی معنی ہے انگریجی میں کہ رول آن لائک فلڈ اوور سفرین سارو اینڈ کلیمیٹی بیتا لاب سرویس اینڈ سیمپیکٹی۔ آپ کو دنیا سماج میں باڑھ کی طرح سے جیسے گنگا جی کا پانی باڑھ میں آتا ہے تو سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ ویسا ہی آپ کو لوگوں کے سکھ دکھ کو دور کرنا پڑے گا۔ ان کے دکھ کو ان کو سہان بھوتی دے کے مو سے تو بول سکتے ہیں نا۔ کہ بھئی آپ دکھ کسپ میں ہو اگل وگل جا کے ان کو مو سے بولیے۔ اور انہی آپ صحیح نہیں کر سکتے ہیں کوئی بیمار ہے تو دس آدمی کے گھر میں جائیں گے تتتس روپیاں ابھی مانگیں گے تو سو روپیاں مل جائے گا پانچ سو روپیاں مل جائے گا اس کا علاج کرائیں گے۔ شروعات وہیں سے ہوتی ہے دینے لینے سے۔ تھاکولی جب نائنس کلاس میں تھے پورا لوگوں کا ایک کپڑا مانگنا، کھانا پھینا کھٹا کرنا پورا سب کی سہایتہ کرتے تھے۔ اس سے چھوٹے بیٹے تب بھی جاتے تھے اسکول میں تو اپنا بستر بھی دے دیتے تھے۔ جو پان کے گئے اسکول میں بچہ تو دے دیتے تھے۔ سال اڑ کے گئے وہ ہی دے دیتے تھے۔ تو کیا تھاکولی پاس گمی ہو گئی؟ تھاکولی پار بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ تو کم سے کم آپ کچھ نہیں دیجئے تو جو لوگ دکھا لیے ہیں وہ صدیرے صدیرے اپنے گروہ کو جو اسٹ کو کھلا کر کے کھانا ہے۔ ایک چیز سمجھ لیجئے۔ اپنے کھانے سے پہلے ان کو کھلائیے جرور ہے۔ وہ کیسے کھاتے ہیں، اروٹی کھائیں گے نہیں، سب کی کھائیں گے نہیں، دال کھائیں گے نہیں، وہ جو آپ پیسہ کماتے ہیں وہ دس پیسہ، ایک روپیا، چارانہ، آٹھانہ، ہاتھ پے رکھے، تھاکولی کو پڑھان کر کے جو ان کا منتر ہے پڑھ لیجئے، نہیں آتا ہے، منتر سیکھ لیجئے۔ جو بھی منتر ہے، آپ کو ان کو نکال ان کے رکھ دیجئے۔ اور وہی پیسہ بھوک پہ جائے گا، تیسے دن اس کو بھیجوا دیجئے۔ اور آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے، تھاکولی بولے، جس آدمی کے پاس بیروجگار ہے، جس کے پاس کام نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو پریسان ہے، اگر ایک مہینہ بھی قائدے سے کر کے اور اس کو بھیجھے دے گا، تو اس کو کافتہ مل جائے گا، اس کو پتھ مل جائے گا، گروسنی مل جائے گی۔ تو اب اتنا بنیاں گروہ ہیں، اور یہاں ہم ہیں، دادا ہیں، جس کو دیکھچا لینا ہے، تو ان کو دس منٹ میں دس روپے میں دیکھچا ہو جاتا ہے، یہاں تو کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، کچھ نہیں، اتنا سادھان سی بات ہے، تھاکور جی کا نام مل جائے گا، نام کو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، بھور شویعب بھی کھاتے رہیی، کھانا بھی کھا رہے ہیں، چاہے گھل کیجے، g و ٹاکور جی کا نام لیجے، پھر ایک گھل کیجے، پھر g atانا مل جائے، آزت پر جائے گی، ھوٹھتے بھٹھتے سانس میں لیتے رہی۔ تھاکور جی کا نام کرتے رہیے، سانس، سانس پر نام اللہ دون ہوئے، سب کا مجھے جائے جائے